موسیقی اس پر ہماری مسیح قوم بڑی دہائیوں تک اس قام سے کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح ان کو بھٹے کے اندر تکھیل آگئے آج ان کی نوی برسی ہے گم تو بہت بڑا ہے لیکن ان کی جو بچے ہیں سوشل ویڈیا کے اوپر بڑی ساری ویڈیوز سامنے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو کیسے تھے کہ یہ بچیں ہمارے ساتھ ہیں شمال شرداد کے آپ ہمیں فانڈ دیں لیکن نیشنل ویڈیوز درامہ جب وہ سرچ کی تو پتا چلا کہ وہ ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہیں جہاں پر بڑے اچھے دلکے سے وہ رہے بھی رہیں اور ایڈوکیشن بھی حاصل کریں اور سارے ساتھ وہ جو کیس ہے شمال شرداد کا اس کو بھی وہ ادارہ ڈیل کر رہا ہے ہمارے ساتھ سماجی کارکن سلیم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو اس ادارے کے ساتھ نسیق بھی ہیں ہم انہیں کی زبانی اس ادارے کے حوالے سے پوچھیں گے کہ وہ ادارہ کیا ہے اور ان کے بچے جو ہیں شمال شرداد کے وہ کس طرح کی ذریعہ ہوزار ہیں جی سر سب سے پہلے میں نیشنل نیوز نمہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے تائیں یہ کوشش کی اور ریسرچ کی تاکہ سچ کو حوام کے سامنے لائے جا سکے سیسر انڈائرس چودری فرمڈیشن شروع سے ہی پہلے دن سے جب یہ سانیا ہوا تو انہوں نے میڈم میشنل چودری کی سربراہی میں اس بھٹا پر وزٹ کیا سارے حالات و واقعات کو دیکھا ان پہ تحقیق کی اور بل آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ چلے گئے وہ واپس تو نہیں آ سکتے لیکن جو رہ گئے ہیں ان کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے بڑا بیٹا سلیمان جو ہے یہ غالباً اس وقت چھ سال کا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا ہے اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے سونیا یہ اس سے دو سال چھوٹی ہے اس نے بھی یہ واقعہ دیکھا لیکن شاید اس کے ذہن میں اس کے مادم سے نقش ہوں پونم جو ہے اس وقت گود میں تھی اس لیے اس کو کچھ بھی پتا نہیں بہرحال ان تینوں بچوں کو پڑھانے کا ان کی دیکھ بال کرنے کا انہیں اس سارے ٹراما سے باہر نکالنے کا ذمہ سیسل این ایرس چوہدری فاؤنڈیشن نے لیا اور ان کے لیے سٹرگل شروع کی کیس سے ہٹ کر کیونکہ میں کہہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو کیس تھا اس میں بیشمار لوگ بیشمار انجیوز بیشمار دیگر ادارے اور بیشمار انڈویجولز کیونکہ سب کا تعلق بنتا تھا اس سے لہذا سب لوگ جاتے تھے لیکن اس واشرتی کمزوری کی طرف شاید بہت کم لوگوں کی نگاہ تھی اس لئے سیسل این ایرس چوہدری فاؤنڈیشن نے مناسب سمجھا کہ ان بچوں کو جو اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد بلکل اکیلے رہ گئے ہیں اگرچہ ان کے رشتدار تھے لیکن اس وقت کی سیچویشن میں شاید وہ بھی کچھ نہ کر پا رہے تھے میں یہاں پہ ایک بات بڑی واضح بتاؤں کہ سلیمان کو اس ٹرما میں اس سیچویشن میں سے باہر نکالنے کے لیے کم از کم ہمیں تین سال لگے کیونکہ اس نے اپنے آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو مار کھاتے ہوئے اور اس کے بعد جلتے ہوئے دیکھا تھا اچھا اس سیچویشن سے باہر نکالنے کے لیے کیا آپ نے سیکالجس کسی ڈاکٹر کو ہائر کیا ہے یا کس طرح اس میں جو ہمارا ٹیچنگ سٹاف ہے ان کی بڑی افرٹ ہے اور اگر بالکل اس میں کوئی شاک نہیں کہ ہمارے ادارے کے وہ لوگ جو دیگر جگہ پر جا کر لوگوں کی کانسلنگ کرتے ہیں انہیں نوجوانوں کو راستہ دکھاتے ہیں ان کے اندر سے جو ڈپریشن اس کو ختم کرنے کوش کرتے ہیں ان کے بڑے افرٹ شامل ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میڈم میشل چادری ان کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے بالکل ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھا اور ان کی کانسلنگ کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی اچھا یہ سوچل میڈیا کی اوپر جو کچھ ویڈیو آئے در ہوئی تھی کہ یہ بچے میرے پاس ہیں ان کے پاس اپ جی ایشیوپیشن نہیں ہے کھانے کی کچھ نہیں ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو ان کے نام پر پیسہ کٹا کرے ہیں دیکھیں یہ ہر جگہ پر ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی سانے آتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ جو موقع پرست ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کے تفصیل میں جانا شروع کریں تو شاید وہ بہتر نہ ہو ٹھیک ہے اور ویسے بھی سسلنڈ آریس جاؤری فرمڈیشن کی یہ بالکل کسی قسم کا بھی کوئی ایسا منشور نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے نام لے کر انہیں بنا بلا کہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گئے ہیں انہوں نے بچوں کو دیکھا وہ بڑی برے حال میں رہ رہے ہیں ان کی پڑھائی کا کچھ نہیں ہے اور یہ محض لوگوں کو بے حقوق بنانے کے لیے ہے اچھا کیس کی اگر بات کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو ہم اس ایک پروگرم کے ساتھ ہم بچوں سے بھی ملاقات کروائیں گے بچوں کو بھی ہم دیکھیں گے ان سے بھی پوچھیں گے تو اس کیس کے حالے سے دیکھا جائے تو کیس کہاں تک پہنچا ان کو سزا نہیں ہوئی دیکھیں جو انٹی ٹیررسٹ کورٹ تھی اس نے آج سے تین سال پہلے فیصلہ سنا دیا تھا اس میں بدقسمتی یہ رہی کہ چند جو گواہان تھے میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا بھی تو چند گواہان میں جو تھا وہ ان میں سے جو کچھ ملزم تھے نامزد ملزم تھے ان کی طرف داری کی جس کی بنا پہ شک کا فائدہ جاتے ہیں وہ انہیں چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے لیکن کورٹ نے برخال ان لوگوں میں سے وہ ایک سو سے زیادہ تعداد کی ملزمان کی تو اس میں سے انہوں نے پانچ لوگوں کو سزا موت سنائی ٹھیک ہے اور تیرہ لوگوں کو قید کی سزا سنائی گئی اور اس میں سے آٹھ لوگ جو تھے ان کو بھی سزا سنائی گی لیکن کم مدت کے لیے تو یہ ہے کہ کیونکہ اس میں گواہان مکر گئے تھے اس لیے ساروں کو سزا نہیں ہو سکی لیکن برحال سزا سنائی گی اس کیس کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے آپ کی فانڈیشن نے ان کیسز کو بھی دیکھا جہاں تک بھی ممکن ہوتا ہے ہماری فانڈیشن جو ہے یہ برپور کوشش کرتی کہ لوگوں کی عشق شوئی کر سکیں لوگوں کو نہیں پتا میں نے ان کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا ہے یہ طویل عرصہ زندگی ان کے ساتھ گزارا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ان کی وساست سے ان کے سٹرگل سے ان کی اور ان کی اہلیہ کی محنت سے ہزاروں مسیحی بچے جو ہیں وہ تعلیم کے زیور سے راستہ ہونے ہیں اور آج آلہ ہوتا پر ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ فانڈیشن کے جو سیسران لائز فانڈیشن جو ہے ان کے کانٹرٹ ہمارے ساتھ ہم اسے پچھے کہ یہ جو شما شہرات کی بچے ہیں آ جانا اور کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں جی سر جیسے کہ سر نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ بچے دو ہزار چودہ کے بعد سیسران لائز چودری فانڈیشن کی کسٹڈی میں ہیں اور جتنے بھی ان کی کی ان کی ایڈوکیشن ان کی سکولنگ ان کی یونیفارم وہ سارے ایکسپنڈیشن جو ہے وہ دس سیسران لائز چودری فانڈیشن کی ذمہ ہے بچے جو ہے جو بڑا بیٹا ہے وہ شنگ پورا روڈ پہ فاروق آباد میں جو ہوسٹل ہے وہاں پہ ہوسٹلائیس ہے ہوسٹل کے جتنے ڈیوز ہیں اس کے علاوہ اس کے ہوسٹلنگ میں جتنے بھی اس کی ریٹیلیٹیز آئیٹمز ہیں وہ منتلی بیسس پہ اس کو وہاں پہ پہنچائی جاتی ہے سیکنڈلی جو بچے ہیں ریسنٹلی ان کو بھی کانویٹ میں ایڈمیشن لے کے دیا گیا ہے پہلے وہ ہمارے ہی سکول میں ایڈوکیشن حاصل کر رہے تھے لیکن وہ کیونکہ یونیفارم بکس نوٹس بکس ساری چیزیں ہماری ہی آرگنائزیشن پروائیٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ ان کی جو منتلی گروسریز ہیں ان کے کرسیمس ان کے اسٹر کوئی بھی ایڈ و تہوار انفیکٹ انڈیپینڈنس ڈے ان کی جو کلوتنگ ہے وہ ان کو پروائیٹ کی جاتی ہے نئے جوتے نئے کپڑے تاکہ کبھی بھی ان کو اس چیز کا فیل نہ ہو کہ ان کے پیرنٹس نہیں ہیں جو فسیلیٹیز ان کے پیرنٹس ان کو دیتے ہیں یا دے سکتے تھے وہ ادارہ ان کو دے رہا ہے آپ کے ادارے کو کوئی اتراز تو ہی تک کوئی اور ایڈیشن یا کوئی ایسا لوگ فیلیز کہتیے کہ ہم نے اسے ملنا ہے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے کچھ نہ کچھ ٹکران افضاف دینا ہے نہیں سر ہمیں تو اس چیز پر کوئی اتراز نہیں ہے ہم تو خود جاتے ہیں کیونکہ یہ بچے جیسے کہ سر پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ بچے ٹراما میں تھے اور ان کو سوشلائز ہونا بہت ضروری تھا ان فیکٹ ہم اپنے چینلز پہ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہاں پہ ہم لوگ اس چیز کی اپیل کرتے ہیں کہ لوگ آئیں بچوں سے ملیں ان کو سوشلی پتا چلے کہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اورگنائزیشن کو یا ہمیں اس چیز سے کبھی اتراز نہیں رہا کہ لوگ ان سے آکے ملیں یا ان کو کوئی ٹوکن آف دیں لیکن بہت سے ایسے اناثر ہیں جو اس چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں سے ان اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ چیز سے آوائیڈ کریں باجید کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو سیچویشن میں فانڈیشن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو کس طرح کا رویہ فانڈیشن کا ہے بچے کس طرح انویویشن ہسکتا ہے تو ایسی طرح ہم سے ملکات کریں جی ناظرین ہمارے ساتھ جو شمعہ و شہزاد کے بچے دونوں بیٹی ہیں اور ان کا جو بھائی ہے وہ اس وقت یہ جو سیسلین لائرس فانڈیشن جو ہے انہوں نے بچے کو جو بیٹا جو ہے شمعہ و شہزاد کا ان کو ہوسٹل میں ایڈیوکیشن کے لیے بھیجا ہوئے اور دو بیٹی ہیں جو ہیں وہ بھی ایڈیوکیشن حاصل کر رہی ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو فانڈیشن ہے وہ کس طرح کا ان کے ساتھ رویہ اختیار کر رہی ہے اور کس طرح یہاں پر یہ ایڈیوکیشن اور گروسری وغیرہ جو مل رہی ہے وہ کس طرح کر رہی ہیں جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے پونم اچھا بیٹا یہ فانڈیشن جو ہے آپ کے ساتھ صحیح بیٹتاؤں کر رہی ہے ہاں جی اور سکول جا رہے ہیں ہاں جی کون سی کلاس میں ہیں تھری ٹھیک ہے اور یہاں پہ میڈم جو ہیں سارے ادارے کے لوگ جو اچھا بیو کرتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے بیٹا آپ کا نام سونیا سونیا بیٹا کس طرح کا یہاں پر رویہ اختیار ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ایڈیوکیشن حاصل کر رہی ہیں ہاں جی کون سی سکول میں سیکرٹ ہار گلد ہائی سکول ٹھیک ہے اور کلاس کون سی ہے فور جی ناظرین اور بھائی کون سی کلاس میں ہے فائف فائف میں ناظرین جس طرح ہم نے سوشل میڈیا پر سنا تھا کہ بچوں کو ایڈیوکیشن نہیں مل رہی اور بچوں کی جو حالت ہے وہ بڑی افسوسناک ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ رہا رہی تھی ہم نے بھی سرچ کی اور ہمارے ساتھ جو ہیں گریس بائبل فیلوشپ چرچ کے جو ایڈمسٹریٹر ہیں وہ مجھے موجود ہیں اور شماع شہزاد کی نومی برسی ہے تو انہیں بھی کچھ پوسٹیں وغیرہ دیکھیں تو انہوں نے پوچھا کہ بچوں کے بارے میں پوچھیں کہ بچے کہاں پر ہیں تو جب ان کو پاچھلا ہے کہ یہاں پر جو سیسل انلائز چودری فانڈیشن کے ساتھ ان بچوں یہ بچے جو ان کے ساتھ منسلک ہیں تو انہوں نے یہاں پر آئے اور انہوں نے کچھ ٹکر آف لف بھی دینا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنی تھی جو سوشل میڈیا پر دیکھی تھی ترجیل شہزاد صاحب آپ بتائیے گا کہ کس طرح آپ نے سیسل ساری سوشل میڈیا پر دیکھی سوشل میڈیا پر چیزیں آ رہی تھی کہ بچوں کو نام یوز کر کے تو لوگ اپنی پاکٹس بھار رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم نے سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد پتہ لگا جیسل آئیریس فاؤنڈیشن جو ہے وہ بچوں کو سپورٹ کر رہی گیا تو دین پھر ہم سرچ کر کے ان کے باس آئے اور پھر جو ان کی ہیڈ ہے مس مشل چودری ان سے ملے ان سے ریکویسٹ کی تھی ہم بچوں سے ملنا چاہ رہے ہیں بچوں کو مل کے انہیں ٹاکن آف لف دینا چاہ رہے ہیں اور ان سے پچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی پرابلم کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے تو دین پھر جو ہمارے چیف پیٹنر ہے پاسٹر تارک رحمت صاحب اور چیئرمین صاحب پیٹر چارلز میں گریز بائبل فیلوشپ چیرش کی طرف سے انہوں نے سر پھر مجھے بھیجا انہوں نے کہا جی وہ جا کے آپ بچوں کو مل گئے ہیں انہیں لف آف ٹوکن دے کی ہیں اور انہیں فوڈ بھی دے کی ہیں تو جس طرح آپ نے ابھی سچوچے ساری دیکھ لی گئے تو ہماری مسیحی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سر میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس طرح کے بچوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور مزید جتنے بھی جن کے ساتھ بھی پرابلمز ہیں ان کی بھی پرابلمز جو نہ سولف کروانی چاہیے ہیں ٹھیک ہے جی جانے میں ساتھ جو بچوں کے نانا ہے وہ میں ساتھ موجود ہیں تو سر آپ بتائیے گا کس طرح کا یہاں پر فونڈیشن میں بچوں کے ساتھ رویہ آ رہا ہے بچیاں دا فونڈیشن ساڑینا سای رافتہ کر دے بھی بچیاں دا خرچہ بھی دے رہی ہے بچیاں دی پڑھائی دا خرچہ دے رہی ہے پھر بچیاں دے رکشے دا کرائے بھی دینے پہنے ٹھیک ہے میڈم چوڑی جڑی نا مشر چوڑی مشر چوڑی ساڑھا خرچہ دینے بھی لیکن جو بچوں کے سیچویشن ہے وہ بہتر درہ آ رہی ہے بہتر نش مشر چوڑی ساڑھا خرچہ دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیسرہ لیڈیس چوڑی فانڈیشن جو ہے یہ ان کا جو ادارہ ہے یہ بھی اس بات کے لیے سامنے آتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہاں پر بچوں کو ایک کوئی ملنا ہے وہ مل سکتے ہیں رکاوٹ کوئی نہیں ہے اور بچوں سے ملاقات کریں ان سے پوچھیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو بچے اس طرح چل رہے ہیں یہ چل رہے ہیں ایڈیوکیشن نہیں مل رہی وہ سارا سار جھوٹ ہے تو ناظرین میں جس طرح یہاں پر آیا یہاں پر آکے میں نے سرسکیشن کو دیکھا تو میرا خیال ہے کہ شامعہ و شہزاد جو اس وقت دنیا میں نہیں رہے اور ان کی نومی برسی ہے اس حوالے سے جو ہے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے لئے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں جو ہماری مسیحی قوم ہے وہ اس پر بھی افسوس ہے کہ یہ ثانیہ جو ہوا اس طرح کا ثانیہ مزید اور نہ ہو اور ایسے معاملات جو ہے کسیرے کی طریقے سے ہر ایک ادارے میں اور ہر ایک جو ہے علاقے ہیں وہاں پر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کو کوئی لوگ کوئی انجیو کوئی لوگ کوئی ادارہ ایسا وہ سپورٹ کرتا ہے تو ایسے ادارے بننے چاہیئے جو ہماری مسیحی قوم کے لئے جو فخر کا باعث بنے اور بچوں کو یا بڑے یا کوئی بھی ایسے لوگ ان کے کیسوں کو فالو کریں جی بیٹا بیٹا کی ہمارے ادارے کی طرف سے گریس بائبل فیلوشپ چرچ کی طرف سے آپ کے لئے لف آف ٹاکن ہے اور یہ فوڈ بھی ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے جی جی راضی جس طرح گریس بائبل فیلوشپ کی چرچ کی طرف سے یہ ٹاکن لف دیا گیا بچوں کو اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا راشن بھی ہے جس کی ضرورت بھی ہے ان کو اور ادارہ بھی کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگ مل جلکہ اس طرح ہی اپنی مسیحی قوم کے لئے کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں تو یہ بہتری کے طرف جائے گا